اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب اگلے اسی سال بیماری میں گزر جائیں تو مجھے حرف شکایت کا حق نہیں ہے کیونکہ جسے آج تک مجھے سیت عطا کیے ہیں جتنے سال تک اسے مجھے سیت عطا کیے ہیں اتنے سال تک اگر بیماری رہے تو اب معاملہ برابر ہوگا اس کے بعد مجھے مانگنے کا حق ہے اور آج ہماری حالت جمعہ جو ماردی تھوڑی سی تکلیف ہو جا تو جھڑ سے اللہ سے شکاہ دی یا اللہ ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہے بھئی آپ نے دنیا میں آکے کسی کا بنائے بھی کیا ہے آپ اپنا جائزہ لیں آپ نے کسی کے لئے کیا بھی کیا ہے یا اللہ کے لئے کیا کیا ہے جو اللہ پہ آپ احسان جدار اللہ میاں کیا بگاڑا ہم نے کسی کے لئے حضر حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا تو وجود ہی سراپہ گناہ ہے ہم کسی دوسرے گناہ کے بارے میں کیا سوال کریں کہ ہم سے پتہ نہیں کونسا گناہ ہو گیا پتہ نہیں ہم پہ مسئبتیں آ رہی ہیں پتہ نہیں ہم سے کونسا گناہ ہو گیا یہ کونسی خطہ ہو گئی ہم نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تمہیں کیا خبر تمہارا وجود ہی سراپہ گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ہماری حقیقت کیا ہے تو بات وہی تو فرمایا کہ جتنی عرصہ صحت ملی اتنا عرصہ کہ بیماری ہو تو اس کے بعد معاملہ برابر ہوگا تو اب اللہ سے مانگوں گا اس سے پہلے مانگتے ہوئی شرم آتی ہے کیونکہ شرم والے لوگ تھے اور آج ہم تو بے شرم ہیں جھٹ سے مو پھاڑ پھاڑ کے اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے دکانی نہیں چل رہی کیا بات ہے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہی ہے بلکہ جب سے تحجیت شروع کیا اس وقت سے تو اور مندی آگئی اور مندی آگئی اور جب سے کسی نے ذکر بتایا ذکر کے بعد تو اور مسئلہ پر ٹوٹنے لگی یعنی مطلب آپ کے تحجیت آپ کی نمازیں آپ کی ذکر ازکار دنیا کمانے کے لیے ہیں آپ اللہ کے لیے اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہتے اللہ کے لیے اللہ کی نماز نہیں پڑھنا چاہتے اللہ کے لیے اللہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہتے اللہ کے لیے اللہ کی زکاہت نہیں دینا چاہتے اللہ کے لئے اللہ کا حج عمرہ نہیں کرنا چاہتے آپ دنیا کے قصب کے لئے چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں تب ہی تو شکایت کرتے ہیں یا اللہ ہم تو نواز بھی پڑھتے ہیں ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں ہم تو زکاة بھی دیتے ہیں پھر ہمارے کاروبار مندی کیوں آگئی پھر ہماری جارت میں نقصان کی ہو گیا پھر ہمیں یہ بیماری کیوں ٹوٹ پڑی اس کا مطلب یہ ہے آپ نے عبادت کی حقیقت نہیں سمجھا جو عبادت کو حوالہ بنا کے اللہ سے یہ شکایت کرے اس کا مطلب وہ عبادت کی حقیقت سے واقف نہیں عبادت کی حقیقت یہ ہے اللہ کے لئے اللہ کی نماز پڑھ دی پس اب اللہ ہمیں دنیا کا اس کا منافع اس کے بدلے میں دے یا نہ دے اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں یہ عبادت اور آج ہم نے اپنی عبادتوں کو سمجھا ہماری نمازوں کی وجہ سے ہماری دکانیں زیادہ چلنی چاہیے اگر یہ بات ہوتی تو پھر جو نمازیں کیا جو خدا کو نہیں مانتے وہ سارے نقصان میں جانے چاہیے تھے جو خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں خدا کے صبح شام خدا کو برا بھلا کہتے ہیں وہ تو ہر وقت جو ہے نقصان کے انتر پڑھ رہے چاہیے لیکن آج آپ مشہدے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ سارے نفع میں جا رہے ہیں پوری دنیا کی تجارتیں ان کے ہاتھ میں ہیں سارے دنیا کی دولتیں بظاہر ان کے ہاتھ میں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہماری عبادتوں کا ہماری تجارتوں ہماری دنیا کے منافعے سے کوئی تعلق نہیں ہاں اللہ تبارک وطالہ کا آپ راضی رکھیں ہاں اللہ تبارک وطالہ آپ کو تسکین قلب کی ایک ایسی دولت عطا کریں گے راحت کی ایک ایسی راحت کا ایسا خزانہ عطا کریں گے اس راحت اور تسکین قلب کی دولت کی وجہ سے آپ کو چٹری روٹی میں وہ مزہ آئے گا جو کسی کو مرغ مسلم میں نہیں آتا اثر دولت تو راحت ہے سامانے راحت نہیں ہیں کہ آپ کو محلات مل گئیں آپ کو جب مقبلی گدے مل جائیں آپ کو ائر کنڈیشن کمرے مل جائیں وہ آپ کی چمڑیاں تھنڈی کر دیں گے گدے آپ کے پتن کو نرم کر دیں گے لیکن دل کے اندر تسکین اور تمانیت کون اتارے گا اللہ تبارک وطالہ آپ کی عبادت کے بدلے میں جو دنیا میں عطا کرتے ہیں وہ دل کی تمانیت و سکون عطا کرتے ہیں اور سکون ایسی چیز ہے کوئی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا اور سکون جو ہے وہ دنیا کی دولتوں کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا قلب کی تمانیت وہ دنیا کی طاقتوں کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتا